اور ہمارا مائک گر گیا اور السلام علیکم ویڈیو میں ہوں تلہا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بھئی اس سے پہلے ہم نے اس مائک کی انبوکسنگ کی تھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو مائک کالیٹی جو ہے وہ آپ نے مجھے بتانی ہے کہ میرے پچھلی ویڈیوز میں اور اس ویڈیوز میں کتنا فرق ہوتا تھا تو آج جس پروڈک کی انبوکسنگ ہم لے کے آئے ہیں وہ ہے وائی فائی سمارٹ نیٹ کیمرا اور یہاں پہ وی تری ایٹی اس کی ایپ ہے جو کہ یونیورسل ایپ ہے اس کے ساتھ کے تین چار موڈل اور آتے ہیں جن میں تھوڑا تھوڑا سا ڈیفرینس ہے وہ سارے آج میں آپ کو بتا دوں گا اور جو یونٹ میرے پاس ہے اس کی ہم انبوکسنگ کریں گے ان ڈیٹیل آپ کو میں اس کی اپلیکیشن بھی تھوڑی سی یوز کر کے بتا دوں گا کہ آپ نے اس کیمرے کو کس طرح یوز کرنا ہے ہوپ کہ آپ کو آواز جو ہے وہ ٹھیک آ رہی ہوگی کیونکہ ہمارا مائی کے ایک دفعہ گر بھی چکا تو وہ چیز بھی ٹیسٹ آؤٹ ہو جائے گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے ٹائم بیس نہیں کرتے ویڈیو شروع کرتے ہیں کیمرے کا باکس کچھ اس ٹائپ کا ہے اگر میں فرنٹ سائٹ کی بات کرنوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ویو پوائنٹ دیئے گئے ہیں بارل میں آپ کو اس کا ریل ویو پوائنٹ جو ہے وہ بھی موبائل سے دکھا دوں گا کنیک کر کے اس کے علاوہ یہاں پہ برینڈنگ کی گئی ہے وائی فائی سمارٹ نیٹ کی اوپر والی سائٹ پہ بھی سیم چیزیں دی گئے ہیں اور یہاں پہ کچھ آئیکنز دیئے گئے ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ وائی فائی کی سپورٹ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ 360 اینگل کا کیمرہ ویو دیکھنے کو ملتا ہے مائک دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ ہم جو ہے آئی فون اور انڈرائیڈ دونوں ہی کے ساتھ اس کو کمپیٹیبل یوز کر سکتے ہیں وہیں بات کرنوں اس کی اپلیکیشن کی تو آپ یہاں سے کیو آر پورٹ بھی سکین کر سکتے ہیں اور یہاں پہ منبل ہمیں نام دیا گیا ہے وی 380 اس کی دو اپلیکیشن آتی ہیں وی 380 اور وی 380 پرو دونوں ہی جو ہے وہ کمپیٹیبل ہیں آپ اپنے فون کے ساتھ دیکھیں کونسی کمپیٹیبل ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ جو ہے وہ سیریل نمبر وغیرہ دیئے گئے ہیں خیر باکس کو اوپن کرتے ہیں تو باکس اوپن کرتے ہی ہمیں کچھ اس ٹائپ کا کانٹین دیکھنے کو ملتا ہے میں آلریڈی باکس جو ہے وہ شاپ پر اوپن کر چکا ہوں جب میں اس کو پرچیس کر رہا تھا تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ ہمارا ایک کیمرا دیکھنے کو ملتا ہے جس کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں فردر اندہ باکس اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ایک ہولڈر دیکھنے کو ملتا ہے جسے ہم میانوالی سیٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے مزید بات کر لیں تو یہاں پہ ہمیں کچھ جو ہے وہ ٹولز دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں ہمارے کلپ دیے گئے ہیں پیج دیے گئے ہیں اور ایک پن دی گئی ہے جس کی مدد سے آپ اپنا کیمرا ریسٹارٹ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا اب اگر میں بات کرنوں اپنی مینڈ ڈیوائس کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ایک بلپ کی طرح ہماری کیمرا جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جب آپ اس کو اپ کے اندر ڈیوائس آئی ڈی ریکوائیڈ ہوگی تو یہاں پہ اس کا کیو آر کوڈ ہے جس کو آپ سکین کریں گے تو آٹومیٹک ڈیوائس آئی ڈی آجے گی ورنہ مینوالی بھی یہاں پہ مینشن کی گئی ہے کرنٹ کی جہاں تک بات ہے تو ٹویل وولٹ کے اوپر یہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو پن والا ہمارا نورمل جو ایک بلپ ہوتا ہے اس طرح کا یہ دیا گیا ہے اور اگر آپ کے پاس اس طرح کا نہیں ہے تو آپ مینوال اپنی جو ہے وہ تارے لگا کے اس کے ساتھ اور اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ہولڈر ہمیں اسی کے اندر سے دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد اگر میں بات کرنوں تو یہاں پہ ہمیں ونٹی لیشنز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جس کے اندر ہمارا جو یہ ڈیوائس ہے بہت زیادہ ہٹ اپ نہیں ہوگی اور ونٹی لیٹ ہوتی رہے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ایک جو ایڈی لائٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے جس کے اندر ہمارے پاس آپشن ہے ہم اس کو آٹو پہ کر سکتے ہیں کہ جب کیمرا ڈیڈیک کرے گا کوئی ڈارک نیس تو یہاں پہ آٹومیٹک اپنی لائٹ آن کرنے کا ورنہ آپ اس کو جو ہے وہ ایپ کے اندر جا کے مینوال بھی کر سکتے ہیں آن یا آف اس کے علاوہ ہمارا مین جو کیمرا ہے موڈیول وہ یہاں پہ لگا ہے جو کہ 1080 فل ایش ڈی پلس کے اوپر ویڈیو ریکارڈڈ کرتا ہے اور اگر میں بات کرنوں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ مائک کی سپورٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے جب بھی آپ کے روم کے اندر کوئی بھی بولے گا تو وہ چیز آپ کو اپنے موبائل کے اوپر سنائی دے گی اور اس کے علاوہ اگر بات کرنوں تو یہاں پہ ہمیں سپیکر گیل بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جس کی مدد سے آپ اپنے موبائل سے جو بھی میسیج دیں گے وہ یہاں سے آپ کی وائس کو پرموٹ کرے گا اس کے علاوہ اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ریسٹارٹ کی آپشن دیکھنے کو ملتی ہے جو پین ہمیں اس پیکٹ کے اندر دی گئی ہے اس کی مدد سے ہم اس کیمرے کو دوبارہ ریسٹارٹ کر سکتے ہیں ریسٹارٹ ہم نے تب اس کو کرنا ہے جب ہم اس کے اوپر پاسورڈ اور آئی ڈی لگا کے بھول جائیں اور ہم نے دوبارہ اس کو کنیک کرنا ہو تو ہم یہاں پہ اس کیمرے کو ریسٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایسڈی کارڈ سلوٹ دی گئی ہے جو کہ میں نے وہیں شاپ سے اس کو انسرٹ کروا لیا تھا آپ جب اس کو لیں گے تو یہاں پہ کوئی ایسڈی کارڈ انسرٹ نہیں ہوگا اور آپ کو یہ سلوٹ اس طرح کی دیکھنے کو ملے گی آپ مارکٹ سے نورمل فون والے ایسڈی کارڈ لے کے جو ہے وہ اس کے اندر انسرٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ جو بھی ایسڈی کارڈ لیں گے کوشش کریں سیمسنگ کا ہو سونی کا ہو یا سینڈس کا ہو تو یہ تین ایسے برینڈ ہیں جو کہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل رہیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ کچھ اس کے فیچرز تھے اب اگر میں بات کرلوں اس کے ویو پوائنٹس اور اپلیکیشن کی تو میں آپ کو جو ہے اس کا ایک پریکٹیکل ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے جو اپنا کیمرہ ہے اس کو ہولڈر کے اندر لگا دیا اور اپنے کیمرہ کو جو ہے وہ آن کر دیا آپ کو شاید پیچھے سے آواز بھی آ رہی ہو وہ جو ہے سیٹ اپ کمپلیٹ کرنے کا میسیج دے رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ دونوں اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لی ہے جس میں وی تھرٹی پرو ساری وی تھری ایٹی پرو اور وی تھری ایٹی دونوں ہی اپلیکیشن آپ کو ایزیلی گوگل پلے سٹور اور ایپ سٹور پہ مل جائیں گی یہاں پہ ہم جو ہے وہ وی تھری ایٹی سیمپل کھولتے ہیں اور آگے جو اس کا سیٹ اپ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح آپ نے جو ہے اس کو سیٹ اپ کرنا ہے جو یہ آپ سے پرمیشن وغیرہ مانگے گا اس کو آپ نے اللاؤ کر دینا ہے اللاؤ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ یو آئی کا سیٹ اپ بتائے گا کہ اس طرح آپ نے جو ہے اس کو آپریٹ کرنا ہے میرا یہاں پہ اکاؤنٹ کوئی نہیں بنا تو میں اس لیے بھی اس کو ٹرائل ورزن کے اوپر لے کے جاتا ہوں اور آہ without اکاؤنٹ جو ہے اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے ہمیں دو تین آپشنز دیکھنے کو ملتی ہیں ہمارے سیمپل جو کیمرہ ہے سی سی ٹی وی اس طرح کا تو کیمرہ نہیں ہے جو کہ پہلے ڈی وی آر وغیرہ کے ساتھ آتے تھے 4G سمارٹ کیمرہ بھی نہیں ہے ہمارا ہے وائی فائی سمارٹ کیمرہ تو ہم وائی فائی کے اوپر کنیکٹ کریں گے وائی فائی پہ کرنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس تین آپشن مانگے گا ایڈ ایڈ ڈیوائیز وائی فائی سمارٹ لنک کنیکشن اور اے پی ہوت سپورٹ کنیکشن اب یہاں پہ تینوں آپشن جو ہیں ان میں سے ہم فرسٹ والے آپشن کو کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم سے لوکیشن کی پرمیشن مانگے گا جسے ہم آن کر دیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کا جو بھی وائی فائی ہے اس کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے فون کے اوپر اس وائی فائی کا پاس ورڈ انٹر کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وائی فائی بھی ہمارے پاس اس وقت اویلیبل تھا اس کا پاس ورڈ میں نے یہاں کنیکٹ کر دیا اور یہاں پہ ہم کنفرم کریں گے تو یہاں پہ اس کو ایک دفعہ ہی سٹارٹ کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے کیمرے کا جو اس وقت ڈیوائیز ہاٹ سپورٹ ہے اس کی ہمیں وائی فائی سیٹنگ شو کر رہا ہے تو اس پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے وہ کچھ لوڈنگز کرے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوائیز کنیکٹنگ آپ نے شاید سن لیا ہو کہ وہاں سے آپ کو جو ہے آواز آ رہی ہے وائی فائی کنیکٹنگ کی اور کچھ ہی ٹائم کے اندر جو ہے یہ کنیکٹڈ ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں شاید آپ کو مائک کے اندر آواز بھی آئی ہو کہ یہ سیٹ اپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آپ یہاں پہ جو ہے اس کو نام بھی دے سکتے ہیں اب یہ جو کمپلیٹ سیٹ اپ وہ ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ سے کچھ آپشن مانگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ اپنے ہوم کے لیے لگا ہے آفیس کے لیے اور آپ ایک ایپ کے اندر ملٹیپل کیمرہ کو جو ہے وہ آپریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے آفیس پرپس کے لیے لیا ہے تو آپ اس کو آفیس پہ سیلیکٹ کر کے اور فینش کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ آفیس کا سٹیٹس شو کر رہا ہے اور جیسے ہی آپ اس کو کھولیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آپ کو جو آپ کا کیمرہ ہے وہ دے گا اچھا جب آپ اس کو فرس ٹائم کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو میسیج دے رہا ہے یعنی کہ جب آپ اس کو فرس ٹائم کنیکٹ کریں گے تو آپ سے یہ ایک پاسوٹ جو ہے کہہ گا لگانے کو اس کے اوپر اور پھر ہر دفعہ جب بھی آپ کسی اور ڈیوائس کے اوپر سپوز آپ اپنا فون گھر چھوڑا ہے اور آپ اپنے آفیس میں ہیں اور لیپ ٹاپ کے اوپر اس کو آپریٹ کرنا چاہتے ہیں جس آپ نے وہاں پہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کی جو ڈیوائس آئیڈیا وہ لگانی ہے اور جو بھی پاسوٹ آپ یہاں پہ سیٹ کریں گے وہ پاسوٹ آپ نے لگانا ہے تو آپ کی یہی آئیڈی اس لیپ ٹاپ کے اوپر بھی آن ہو جائے گی تو یہاں پہ میں پاسوٹ جو ہے وہ سیٹ اپ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کا جو یوزر نیم ہے وہ ایڈمین کے نام سے آ رہا ہے آپ چاہے تو اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پاسوٹ کی منیمم اور میکسیمم ریکوائرمنٹ بھی دے رہا ہے اور آپ نے وہاں پہ کون کون سے کریکٹرز اور کون کون سے لیٹرز جو ہے وہ یوز کرنے ہیں تو ساری انفرمیشن آپ کو یہ خود اگائیڈ کرے گا تو یہاں پہ ہمیں وارننگ دے رہا تھا کہ ہمارا جو دونوں پاسوٹ ہیں وہ آپس میں میچ نہیں کر رہے تو میں نے اس کو نوٹ ڈاؤن کیا ہے تو یہاں پہ ایک الفیٹ کا فرق تھا تو اب جیسے ہی آپ دونوں کو سیم کر لیں گے تو آپ کا جو یہ کنیکٹ ہے وہ ہو جائے گا اور آپ نے اس چیز کا خیال لگنا ہے کہ دونوں ہی پاسوٹ جو آپ نے انٹر کیا ہے وہ سیم ہونے چاہیے ہیں اور ان کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے ان کے اگر آپ جو ہے بھول جاتے ہیں اپنا پاسوٹ وغیرہ اور دوبارہ اس کو آئی ڈی کو کسی اور ڈیوائس کے اوپر آن کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ نے اس پین کے ساتھ اس کو ری سٹارٹ کرنا ہے وہ ری سٹارٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت میرا جس کمرے میں میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں وہاں کا پورا اینگل جو ہے وہ یہاں پہ شو کر رہا ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ زوم ان بھی کر سکتے ہیں اور زوم ان کرنے کے بعد ہم اس کا ہر پوائنٹ آف یو سے جو ہے وہ اینگل دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو فین ہے وہ مجھے یہاں پہ جو ہے وہ شو کر رہا ہے اور میں اس کو چاہوں تو یہاں سے بالکل جو ہے وہ چینج کر سکتا ہوں اور اس کو زوم ان اور زوم آؤٹ کر کے جو ہے وہ بھی اپنے پوائنٹ آف یو کے حساب سے سیٹ کر سکتا ہوں اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے اپنے موڈز میں آنا ہے موڈز میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایرو ہمارے پاس بنا بارا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ شفٹ ہو گیا اور اس کو یوز کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے آپ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ہو جائے گی ریکارڈنگ کرنا کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو زوم کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ 360 پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الارم کا اپشن بھی ہمارے پاس ہے جو کہ ایک سیکیورٹی الارٹ الارم ہے اس کے علاوہ اگر بات کر لیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو وائس کی آپشنز ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کو ٹیپ اور ہولڈ کر رکھیں گے تو آپ کو اپنی ہی آواز جو ہے وہ آئے گی اسے پہلے آپ کو پرمیشن جو ہے وہ پوٹ کرنی ہوگی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت کنیکٹنگ آرا ہے لیکن آپ اس کو جتنی دیر تک پریس کر کر رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سپیکنگ کا آپشنن دے رہا ہے تو آپ اس میں جو بھی بھولیں گے وہ آپ کے کیمرے میں سے آپ کو آواز سنائی دے گی اس کے علاوہ یہاں پہ ریکارڈ اگر آپ اپنے فون کے اندر ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس ریکارڈ کو پریس کریں گے تو ہو جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ پکچر کا اپشن بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ری پلے جو بھی اس کے اندر ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہاں پہ یہ ابھی ہمیں مایکرو ایسڈی کارڈ کے اوپر اگر ہم اس کو کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویڈیو ابھی تک شوٹ ہوئی ہے وہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ ویڈیو جو ہے ایسڈی کارڈ کے اندر اس وقت ہے اگر آپ اس کو موبائل کے اندر کرنا جاتے ہیں آپ یہاں سے ریکارڈنگ آپ کو اپشن پریس کریں گے تو یہ ریکارڈنگ آپ کا موبائل فون کے اندر ہونا شروع ہو جائے گی موٹس میں جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ کنٹرول کا اپشن ہے آپ چاہیں تو اس کو آن آف اور آٹو پہ کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں لائٹس آف کر کے کہ اس کا نائٹ ویژن جو ہے وہ کس طرح ورک کرتا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نائٹ ویژن آن ہو چکا اور یہ کس طرح کام کر رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس لائٹ کا اپشن ہے جسے ہم آن آٹو پہ رکھا ہے ہم نے تو یہ دیکھیں آپ لائٹ جو ہے وہ اس وقت آن ہو چکی ہے ہم اس کو یہاں سے آف بھی کر سکتے ہیں اور منول بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ جو ہے امیج شیٹنگ کے موڈ دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں ہمارے پاس کلرز کا اپشن آتا ہے منول سیٹ کرنے کا تو یہاں پہ کچھ یہی کمپلیٹ سیٹ اپ تھا اس کیمرا کا جس کے اندر میں نے آپ کو سیٹ کر کے دکھایا اور میں آپ کو لاسٹ میں جو اسکرین کے اوپر شیئر کر لیتا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ اور کون کون سے کیمرا دیکھنے کو ملتی ہیں اگر اس کیمرا کے پرائس کی بات کرنے تو یہاں پہ یہ کیمرا ہمیں جو ہے وہ اراؤنڈ 2500 سے 3000 کے راؤنڈ او باؤر دیکھنے کو ملتا ہے الگ الگ مارکیٹس کے اندر ہو سکتا ہے کہیں پہ اس سے زیادہ بھی ہو اس کے علاوہ جو موڈلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ میں ہم کی پرائس بھی شیئر کر دوں گا اور آپ کو اپلیکیشن جو ہیں وہ تقریباً دو چار موڈل میں سیم دیکھنے کو ملیں گی جو کہ یونیورسل وی تری ایٹی اور وی تری ایٹی پرو کی اپلیکیشن یوز ہو رہی ہے اوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا اور اس ویڈیو میں نہیں پھر کسی نیکچ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ